بسم اللہ الرحمن الرحیم ساپی سوکولڈ ساپی وہ ہے نہیں لیکن وہ ساپی بن گئے آج ویسے تو میں پہلے بہت سارے ساپیوں کے بارے میں ویلوگ کر چکے لیکن آج ایک ایسی غلاثت کے بارے میں کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہت بڑا پننے خان سمجھتا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے بھی لمبے ہاتھ کسی کی ہو سکتے ہیں اور میں آج اس کو جس جگہ لے آگے کھڑا کروں ہاں وہ آپ لوگوں کے لیے ضرور شوکن ہوگا کہتے ہیں نا صاحب کا بچہ سے بولیا تو غدار کی اولاد غدار ہی ہوگا وارث میر حامید میر کا باپ غدار اس زمانے میں بھی پاکستان کے خلاف بھوکنا پاکستان کے خلاف ساسچے کرنا وہ حامید میر کا باپ کرتا تھا اور آج حامید میر اس وقت اگر اس کا مو کشل دیا جاتا وارث میر کا تو آج حامید میر جیسی گندہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی کل میں اس کا دیکھ رہا تھا کہ وہ میڈیا ٹاک کر رہا تھا اور گھر میں گھس کے بارتی اس کے اوپر بات کر رہا تھا جو ان کا سوچ ہے کہ جی وہ گھر میں گھس کے مارے گے وہ حامید بیر کل افواجہ پاکستان کو جنرل وہ کہہ رہا تھا کہ تم اتنے بہادر ہو تم اتنے یہ ہو تمہارے ٹینکوں میں سنگ لگاوا ہے تمہاری توب کی گولیں چوکے ہوئے تمہاری بندوں کی گولیں ہٹنڈی ہیں ہم تم کو گھر میں اس کے مارے گے یعنی آپ اندالہ لگائی ہے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں میر صاحب کے اولاد ہوں جس میں ہم میں سے کوئی بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ جولیس اٹھا گیا ہے کسی مسجد کی سیڑھی سٹھا گیا ہے کسی مندل کی سیڑھی سٹھا گیا ہے تھانے کی پیچھے جو کچھرہ کنڈی ہوتی ہے اس میں سٹھا گیا ہے نام لگ گیا میر تو یہ بن گیا حامد میر کیا محبے وطن اس طرح کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے صاحبیوں کو گھر میں گھس کے مارتے ہو ہم تمہیں تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے جس صاحبی کیوں بات کر رہے ہیں وہ ایک نیولہ ساتھی کھڑا تھا پتہ نہیں کدھر سا ہے سور لیکن اس کو جب اسپدال نے دیکھا تو اس کی کونیوں میں سے پٹی بنی تھی لیکن کل جو اس کی ویڈیو آئی ہے وہ پورے ہاتھ میں یہاں وہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ میں پٹی بندی ہے ہاتھ یوں تیڑا جیچھے لاری اڈے کے اوپر کوئی بھیک مانگ رہا ہوں ہوتے ہیں نا یہ بیگاری جو پورے جسم پہ پٹیاں باندھ کے ہاتھ پہر تیڑے کر کے نکل جاتے ہیں کہ جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا اس کو صاحبی بنائے کر اس کو صاحبی مانتا کون ہے تو رکھو اس کے لیے کھڑا ہوا ساتھ میں ایک سچندر بھی کھڑی تھی تو سر پہ ہجاب باندھ کے آسمان شہرازی سر پہ ہجاب باندھ کے وہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ چھپ گیا حرام کے پیسوں سے مورا کرنے والی حرام کے پیسوں سے حج کرنے والی حرام کے پیسوں سے جائدات بنانے والی حرام کے پیسوں سے دنیا گھومنے والی کل حامد میر کے ساتھ کھڑی بھی حکومت پاکستان خاص طور پر افواج پاکستان کی شلا بکواس کرنی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اپری کتاب کھولوں میں جب ڈینٹیز میں جب آسمان شہرازی کے گھر گیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ لڑکی بڑی ہوکے کیونکہ اس کے گھر میں بڑے کپس پڑے ہوئے دے سیڈیوں پہ چڑھنے کی جگہ نہیں تھی بیٹروم بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بڑے کپس اور شیلڈ اور سیڈویل پڑے دے میں نے کہا یہ بڑی ہوکے وہ اچھا کام کرے گی اس نے مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بڑے ہوکے اتنا بھونکے گی کہیں نہ کہیں نتفہ جو ہوتا ہے نا وہ امپیکٹ کرتا ہے نائنٹی ایٹ میں مجھے کسی نے کہا میرے ڈھوڑی کی لابی میں کہ یہ حامد میر جو ہے اکثر آف ڈی ٹریک ہو جاتا ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہیں نہ کہیں نکتے میں نکتے میں گند ہے غلازت ہے ڈین اے میں فرق ہے کہیں نہیں اب پرابلم کیا ہے لوگ کل میں جوزن میڈیا میں بیٹا بات کر رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ کیوں چھوڑا ہوا اس کو فوج کچھ کیوں نہیں کرتی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور اسلام کے قانون کی مطابق جانوروں کو مار رہا منا ہے اور اس میں کتوں کو مار رہا ملکل منا ہے اب سندھ کا حال دیکھ لیجائے کہ پارلیمنٹ کے اندر کتے ہو چا پارلیمنٹ کے باہر سندھ کی سلکوں پر کتے ہو کوئی نہیں بارتا ہوں وہ انسان کو مار رہا ہے انسان مر رہا ہے کتے نہیں مر رہا ہے ایک وقت آئے گا جب پاپولیشن کی جو کی ہی بن ہو جائے گی کتوں کی پاپولیشن اور انسانوں کی پاپولیشن ایک ہو جائے گی تو اس لیے ہمیں نیر بچا ہوا بھی تھا کہ کتوں کو مر رہا منا ہے بہر حال حد سے ہوتے کچھ بھی ہو سکتا ہے انڈیا میں جا کے اسے پاکستان کے خلاف بھوکا وہاں سے اسے بال تھکرے سے ملا پاکستان کی خلاف کیوں کہ بھوکا تو وہاں پہ اس کو ایوارڈ ملا بنگلہ دش میں سینہ واجد کے ساتھ کروں کہ بھوکا اور اس کو ایوارڈ ملا میں کچھ تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم دوسروں کے گھروں کی عورتوں کی بات کرتے ہو جیسے کل تم نے کہا کہ میں بتاؤں ہوا کونسے جنرل کی بیوی نے کس جنرل کو گولی ماری اور کیوں ماری تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کبھی تم نے اپنے گھر میں جاکا ہے کبھی سوچا ہے تم نے کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یا لوگوں کو تم نے بتایا کہ خبریں لینے کے لیے بریکنگ نیوز لینے کے لیے تم رات کو کس کو کس افسر کو اپنے گھر بلاتے تھے اور سمان لینے کے بہانے چلے جاتے تھے اور سورج کی روشنی سے پہلے گھر آ جاتے تھے یہ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا اس کا سر بھی جھکا وہ ہوتا ہے اس کے آنکھیں بھی جھکی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں قصدار چیز ہوتی ہے نہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ ہو نہ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ ہو عائشہ کے بارے میں جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ تم خددار کی اولاد ہو قد تمہاری اولاد کو بھی کہیں گے کہ یہ خددار ابن خددار کی اولاد ہے قد تمہارے پتہ پتہ اگر ہوئے نوازہ نوازی اگر ہوئے ان کو لوگ کہیں گے کہ ان کا دادا ان کا نانا خدار تھا ان کا پر نانا پر دادا خدار تھا یہ نسلی خدار کی اولاد ہے ان کا مو کچل دو اس سے پہلے کہ ملک کے لیے ناسور بنے تم سمجھتے ہو کہ ملک کے خلاف بھوکنے سے ملک کے خلاف بولنے سے تمہارا دنیا میں نام ہوگا ایسا نہیں بلکل نام نہیں تم پہلے بھی کتے تھے آج بھی کتے ہو اور کل بھی کتے روگے فرق ہے ایک گھر کے ایک انسان کے گھر میں سے سڑک پیسے کتا بھوکتا ہے تو اندر نسلی کتا اپنے ملک کی حفاظت ہی لی بھوکتا ہے تم سڑک کی آوارا کتے ہو سڑک چھاپ کتے جس کا کوئی ڈی ای ڈی نہیں ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے وہ آلے کتے ہو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بہن کیا ہے کہ میرے بناپے پہ میری جسامت میں جانا ہڈیاں بلکہ مزور ہوں لیکن اندر سے اوصلہ بڑا مضبوط ہے اگر تم میرے ملک کی فوج کی خلاف بولو گے میں تمہاری نسلوں کے خلاف بولوں گا تمہاری جس نسلوں سے تم آئے اوپر سے لیکے نیچے تک ایک جگہ جانکہ چپٹر کلوز جائے گا نا اس کے بعد کہوں کسی کو کیا بتا کہ تم کہاں سے آؤ ہمارے شجر ہیں سب میں تو دادا پر دادا کر دادا بکڑ دادا سکر سب کا شجر ہوتا ہے نا فیملی ٹری جی سے کہتے ہیں تمہارا تو وہ بھی نہیں ہے کون سے مندر سے کون سے سیڑھی سے کون سے کوٹے سے کون سے بل بل ہزار داستان کی کوٹے سے وچ اٹ یہ میرے ملک کی فوج ہے ہمارے بچوں کو رات کو شکون کی نید آئے وہ محفوظ رہے یہ اپنی راتوں کے نید جار دیتے ہیں ہمارے بچے یتیم نہ ہو یہ اپنے بچے یتیم کر دیتے ہیں ہماری عورتوں کی عزت محفوظ رہے ہماری بیویوں کی عزت محفوظ رہے یہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں ان کے خلاف بھوک ہو گئے تو قوم کا بچہ بچہ تمہارے گھر کی عورتوں کی تمہاری عزتیں تار تار کر دے گی مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ کھل کے نہیں بھولنا لیکن میں پک کھونے کیلئے کچھ نہیں ہے جیدہ دولت سے مجھے عشق نہیں ہے بیوی بچے سب اپنے اپنی جگہ پر تو ایف ڈاتھینٹلوز میرا فقر میرا بلک ہے میری عزت میرا بلک ہے میں کون ہوں میں ایک پاکستانی ہوں محب وطن پاکستان ہے تم کون ہو یہ تم خود کو بھی نہیں پتا اس نے تمہارے سے پوچھنا بھی کر رہا ہم میں یہ اب افاجہ پاکستان سے ضرور کا ہوا کہ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مرے میں وہ کیا مار رہا تو آپ اپنی فکر نہیں کریں لیکن اس قوم کی عزت کا ضرور خیال کریں کیونکہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ ان نصور و قوم کا مو کچھلیں زہریلے لوگ ہیں اسی لئے آج کا میں نے موضوع کا ہے ساپ کا بچہ سپولیا وارث میر کا بیٹا حامد میر ایک ساپ کی اولاد سپولیا اگر آپ نے قانون کے تحت یا عدلیہ نے قانون کے تحت ان کو نہیں پکڑا ان کو نہیں رگڑا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ قوم ان کو ننگا کر کے بگا بگا کے مارے گی اس وقت آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا آپ روک نہیں سکیں گے نہ عدلیہ روک سکے گی اور نہ آپ روک سکیں گے میں پہلے کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں اور بول رہا ہوں میں نہیں چاہتا میں دعا بھی نہیں کرتا میں نہیں چاہتا کہ انصاف سڑکوں پہ ہو سڑکوں پہ انصاف ہوگا تو خونی انصاف ہوگا اور جس ملک میں خونی انقلاب آنا شروع ہو جائے خونی انصاف سڑکوں پہ آنا شروع ہو جائے وہ ملک سو سال پیچھے چلے جاتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں میرے بچے جو مجھے دیکھتے ہیں جو مجھے سنتے ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں میں ان کے لیے سوچتا ہوں میرے پاس کیا ہے آج ہوں کل نہیں لیکن جو نسل ہے جس اس ملک کو لے کے چلنا ہے ان کو ٹیم اور علایز مت کریں let them live proudly وہ کہتا ہے نا کہ سر اور کاندھے اونچے رکھو وہ سر اور کاندھے ان جیسے لوگوں کے وجہ سے جھکتے ہیں آپ لوگ اٹھانے کوشش کرتے ہیں یہ جھکاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ لوگ بھی دک جائیں لوگ بھڑک جائیں آپ اپنا قانون کا راستہ اپنا ہے دوسری بات میں اپنی عوام سے بات کہوں صحافی کے قلم سے ہر نکلاوہ لفظ سونے کا ہوتا ہے اور دلال کے موں سے نکلیوی بات وہ دلالی کے حرم کے پیسے ہوتی ہیں یہ صحافی نہیں ہے یہ مجرے کے اوپر کوٹے کے اوپر نال اٹھانے والے لوگ ہیں جب پیسے پیکتے ہیں تو جو لوگ پیسے اٹھاتے ہیں وہی تبنچی سارنگی نوازہ توائف کے بھائی باتیجے ہوتے ہیں جو پیسہ اٹھاتے ہیں اس کو نال کہتے ہیں بند کب دوسرے کمرے میں جا کے یہ اپنا حصہ بٹوارا کرتے ہیں یہ وہ کنجر ہیں یہ تور مطیولہ جان افسار عالم جس کی قلمہ سانگ دے رہا تھا یہ سارے کے سارے ایک ہی کمبہ ایک ہی قماش ہیں بد قماش لوگ ہیں یہ سب کسی نہ کسی کوٹے سے تعلق ہوتے ہیں بل بل ہزار داستان اور فلاں اور فلاں اور فلاں تو ان کو صحافی مت کہ یہ صحافی نہیں ہے صحافی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی بیٹھے اور وہ پہلا سوال کرے تو سوال جس سے کیا جا رہا ہے اس کی ٹانگیں کا اپنے لگیں کہ یہ ہے صحافی کیونکہ اس کا باقردار ہونا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے اس کے چیرے پہ اس کی تحریر لکھی ہوتی ہے سامنے والا پڑ سکتا ہے کہ اس شخص کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اس شخص کے سامنے بکواس نہیں کی جا سکتی یہ میرے پیٹھ بھی اتراوا انسان ہے اس کو صحافی کرتے ہیں یہ تور شور یہ پور نور یہ بجن بھی یہ جو آگئی ہے ایک اور ڈکوصلہ یہ صحافی ہیں ان کو صحافت کہتے ہیں اس کو یلو جنرلزیم ہے زرد صحافت جس کا کوئی سر پیار نہیں مکرہ اور زرد صحافی زرد صحافت یلو جنرلزیم کرنے والے اور ان جسے ٹچت کتے کی موت ہی مارا جاتے ہیں اس زد کی موت تو کوئی بھی نہیں مرتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی دلہ کوئی نہ کوئی کنجر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ان کو مار دیتا ہے رات کے اندیرے میں کسی کوٹے پہ کسی محفل پہ تو ان کو صحافی کیا کہ صحافت کو گندہ مت کیجئے یہ صحافی نہیں ہے یہ صحافت کے نام پر دبا ہے یہ سب پیٹی بند مکرو لوگ ہیں کوئی پھل کچھا توڑ لیا جاتا ہے نا درد سے اس کو پھر ہائیبریٹ کی گرمی دے کے کاروائٹ کی اس کو پکایا جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں کچھے توڑے گئیں حرام کے کچھے توڑے گئیں ان کو پھر مختلف جگہوں کی گرمی دی گئی اور یہ پک کے تیار ہو گئے نہ یہ ہم تو کھا نہیں سکتے ہمارے لئے مکرو ہی ہے حرام ہیں تو جو کھا رہے وہ بکتا رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے ایک شخص ان کی ڈوریاں ہلاتا ہے اور یہ کٹ پھتلی کی طرح بھوکنا شکر دیتے ہیں میں پھر اپنی افاجہ پاکستان سے کہوں گا کہ اپنا نہیں تو قوم کا وقار کو مجروع ہونے سے بچائیں کل انار کی پھیل گئے بیچینی ہو گئی آپ لوگوں کے لئے اتنا آج کا میرا کہہ دینا کافی ہے لیکن میں آسمہ شرازی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آسمہ شرازی میں بہت کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں تو مجھے ایک دفعہ کہو کہ میں کھل کے میدان میں آؤں تمہارا پیر کی نوک سے لے کے سر کے بالوں تک میں کھل گیا جاؤں گا میں نہیں چاہتا ہوں کسی عورت کی تظلیل کروں وچ اٹ اپنا قبلہ درست کرلو اور اگر میں بول گیا روکتوں نہیں سکتے مجھے اور جو میں بولوں گا تو میں سکرپٹٹ نہیں مولتا لکھ کے نہیں پڑھتا سامنے دیکھ کے نہیں پڑھتا کی کیا ہے میں بولوں گا وہ جو تمہیں کو چھننی کر دے گا اگر غیرت مند ہوئی تو خودکشی کر لوگی تم اس ملک کے خلاف اگر تم بولیں یہ کتے مہو کر رہے ہیں ان کو ننگا کرنا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ایک عورت ذات کو میں اس لئے خوش نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے یہ وطن یہ بھی زمین اور ایک ماں کے لئے میں اُت کی بیٹی کو ظلیل نہیں کرنا چاہتا اگلی دفعہ اگر تمہارے کسی ٹاک شو میں کسی بھی جاؤ ٹاک شو میں یا کسی میڈیا ٹاک میں تم نے افواجہ پاکستان اور ملک کے خلاف کو بات کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تمہارے رجزات ہو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے میں اپنے بچوں سے بخاتب ہوں گا میرے بچوں غصہ اچھی چیز ہے مگر غصے کو اپنی کمزوری مت بنانا اپنی تقن برانا تم سے نہیں کہتا غصانی غصہ کرو یہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری ماں کے بارے میں بات ہو رہی تمہارے ملک کے بارے میں بات ہو رہی ان لوگ بارے میں بات ہو رہی جو اپنا تن من دن سب لگا کے تمہاری راتوں کی پرسکون بناتے ہیں تم کو تم کو سوانے خواب دکھاتے ہیں اور خود سردوں پر اپنی جانے لٹا دیتے ہیں اگر تم غصہ کرتے ہو یہ تمہارا حق ہے اور لازم ہے کہ تم غصہ کرو لیکن غصے کو اپنی طاقت بنانا کمزوری مت بنانا اپنی دعاوں میں پیار میں محبت میں یاد رکھیں میری در سے بہت سارا پیار بہت سارا دعائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ